سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی چیز میں سٹک ہو گیا ہے بلکل بہت زیادہ مطلب نیگیٹیو اگر کوئی چیز ہے وہ اسی کے بارے میں مستخل طور پر سوچا جا رہا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نیگیٹیو اگر چیز ہے اس سے وہ نکلے گا تب ہی کچھ کریئیٹیو اور اچھے چیز کی طرف جائے گا اگر وہ بلکل ہی بہت زیادہ سٹک ہو چکا ہے اور وہ نہیں نکل پا رہا اس سیچویشن سے تو اس صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے انسان ایک وقت میں دو چیزیں ہی کٹھی نہیں سوچ سکتا یہ انسانی فطرت ہے تو انسان جو ہے وہ جسٹ جو اس کی پوزیٹیو سائیڈ ہے جو وہ سوچنا چاہتا ہے وہ اسی کو سوچتا رہے اس طرف توجہ ہی نہ کرے کہ نیگیٹیو کیا نیگیٹیو ٹھیک ہے آپ سے بعد میں ملیں گے پہلے درمہ ان سے ملاقات کر لو تو وہ جو سوچنا چاہتا ہے وہ اسی کے اوپر اپنی توجہ فوکس رکھے تو یہ جو دوسری چیز ہوگی نا اس کو لیٹ اٹ گو کہ اسے جانے دیں آنے دیں ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بلی سمجھ لیں کہ آپ نے کھانا کھانا یا کام کرنا نہ بلی نے آتے جاتے رہنا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شہ کو جب سوچیں گے تو دوسری سوچ وہ یوں کہہ رہے کہ لا شعور کے اندر سب کانشیس کے اندر ضرور چل رہی ہوتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے مغلوب رہے گی وہ مغلوب رہے گی کیونکہ کانشیسلی انسان جو سوچتا ہے وہ ہمیشہ انکانشیسلی سوچنے کے اوپر غالب رہتا ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھی یا تو آپ مسئلہ کے بارے میں سوچ لیں یا اس کے حل کے بارے میں سوچ لیں جب بندہ حل کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مسئلہ اس کے جن سے نکل ہی جاتی ہے اسی کا تو حل سوچ رہا ہے لیکن چونکہ اس کا مین فوکس حل کے اوپر ہے تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ بیک گراؤنڈ پر چلی جاتی اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کا عمل تھوڑا سا لاؤڈلی کرے جیسے کہتے ہیں لاؤڈ تھنکنگ لاؤڈ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنی آواز میں بول کر سوچے کہ اس کے اپنے کان سن لیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو پھر سوچوں ہی کا مقابلہ رہ جاتا ہے اور جب انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بولنے لگتا ہے تو جو بولتا ہے دماغ اس کو فالو کرتا ہے اب جب وہ اپنے اصل مسئلے کی طرف جو وہ سوچنا چاہتا ہے جب وہ اسی کو بولتا رہتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا مجھے یوں کرنا چاہیے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اس کے لئے مجھے فلان سے مدد لینی پڑے گی جب وہ لاؤڈ تھنکنگ کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ جو دوسری سوچ جس میں وہ سٹک تھا وہ آئیسہ ایسہ جو ہے نا وہ بلکل جو نا وہ ڈائلیوٹ ہوتی جائے گی وہ پگلتی جائے گی اچھا تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھ کر سوچیں لکھ کر سوچیں جو آپ نے سوچنا ہے اسے لکھ لیں اس کا ٹائٹل بنا دیں اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں جو جو آ رہا ہے وہ لکھیں یہاں پر بھی وہی سائنس ہے کہ انسان کے دماغ میں یا تو سوچوں کی لڑائی چلے گی اور یا انسان کا دماغ فالو کرے گا اس کی حرکات کو اور اس کی آواز کو جب وہ لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے تو اب دماغ ادھر چلا جاتا ہے جب وہ لکھنے لگتا ہے تو دماغ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جو آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے دماغ اسی کے بارے میں غور کرتا ہے اب وہ لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے دماغ اسی کو فالو کر رہا ہے اسی کو فالو کر رہا ہے جس سوچ میں وہ سٹک ہے تو وہ سائیڈ میں رہ گی اچھا جب اگلی مرتبہ دوبارہ سوچنے بیٹھے اس کے اوپر پھر وہی پیپر اس کے سامنے جیسے ہی وہ پیپر سامنے آئے گا اس کی سوچوں کا رخ مڑ جائے گا اس کی طرف جیسے انسان کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور یک دھم اس کے سامنے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ساری کی ساری سوچیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور انسان اس چیز کو دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ انسان کا دماغ اس کے آزا کو فالو کرتا ہے اچھا اس کے پیچھے ایک اور سائنس ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسے سیگمنٹ فرائڈ نے اور اس کے شاگردوں نے دریافت کیا لیکن جو میں نے مطالعہ کیا اس سے مجھے یہ سمجھا ہے کہ اصل امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایجاد کیا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی جو اس کو لیا ہے اس کے پیچھے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے وہ کیا ہے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں سیگمنٹ فرائڈ سے شروع کرتا ہوں اس نے یہ لکھا کہ انسان کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ اس کی کیفیات کے تابع ہوتی انسان اگر پریشان ہے تو اس کی حرکتیں بھی اسی طرح کی ہو جائیں گی انسان خوش ہے تو اس کے آزا بھی اسی طریقے سے حرکت کرنا شروع کر دیں اب ایک انسان اداس ہے غمزدہ ہے پریشان ہے وہ مسکرانا چاہتا ہے وہ فریش ہونا چاہتا ہے وہ خوش ہونا چاہتا کیا کرے اب اصل تو یہ تھا کہ آزا نے فالو کرنا تھا اس کی فیلنگز کو اب وہ اپنے جو حرکات ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دے کے اسے صحیح کرنا شروع کر دیں یعنی بلا وجہ مسکرانا شروع کر دیں اچھا اپنے آپ کو ایسا شو کریں کہ جیسے بڑا خوش ہے بڑا تازہ دم ہے بڑا ہشاش بہشاش ہے بس موجے ہی موجے جب وہ تھوڑی دیر یہ ایک فیٹ پریکٹس کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی فیلنگ اس کے ایکشنز کے تابع ہو جائے گی ایکشنز فیلنگ کے تابع تھی لیکن اب فیلنگز ایکشن کے تابع ہو جائیں گی تو اب کیا ہوا کہ ایکشن نے فیلنگز کو اپنی طرف کھینچ لیا صحیح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کو اصل بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ وہ یہ فرمایا کہ انسان کے اندر جو بھی بری عادت ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل تو برے اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں صحیح یعنی غصہ ہے نفرت ہے اداوت ہے حسد ہے بغز و کینہ ہے اندر کی کیفیت ہے نا حسد ہوتا ہے تو انسان کا رویہ بدل جاتا ہے اسے غصہ آتا ہے تو اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے انسان اپنا طرز عمل جو ہے اس پہ توجہ دے دے مثال کے طور پر غصے کا نتیجہ ہے کہ انسان نے گالی دینی ہے یا برا کہنا ہے وہ اس کی جگہ اچھے الفاظ کہہ دے جب وہ اچھے الفاظ کہے گا تو اس کا غصہ ڈم ہو جائے گا کسی سے حسد ہے اس کا حل یہ بیان کیا کہ جسے اسے حسد ہے اس کے لیے دعایں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے اس کی نعمتوں کو دوام اتا فرما اسے اور زیادہ ترقی اتا فرما آپ یقین کریں چند منٹ کے اندر اندر حسد کا جذبہ نیچے چلا جائے گا تو اصل ڈسکور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کیا کہ ایکشنز فیلنگز کے تابع ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنی فیلنگز کو تبدیل کرنا ہے تو آپ اپنے ایکشنز کو تبدیل کر لیں کیونکہ موسٹلی ایکشنز ہمارے اختیار میں ہوتے فیلنگز اتنی جلدی اختیار میں نہیں آتی لیکن ایکشنز اختیار میں آ جاتے اسی وجہ سے بد اخلاق لوگ خوش اخلاق ہو جاتے ہیں اگر وہ ایک عرصے تک پریکٹس کریں کوئی شئے مہینے میں تبدیل ہو جائے گی کوئی چھے مہینے میں کوئی سال میں کوئی دو سال میں اچھا اب حدیث میں مارک جو اس کے پینچے میں ورز کرتا ہوں ایک بڑی معروف حدیث ہے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے دوسری بات فرمایی وضو کر لے اس میں کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا یہ ہے کہ یہ ایکشنز ہیں جب انسان کو غصہ آتا ہے یہ اس کی فیلنگز ہیں جب انسان کھڑا ہے اور بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھا ہے تو لیٹتا ہے یہ اس کے ایکشنز ہوتے ہیں جو اس کی توجہ کو ڈائی وڈ کر دیتے ہیں جب وہ وضو کرتا ہے تو ایک بقاعدہ ایک پریکٹیکل وہ ایک پریکٹیس ہے کہ جسے اس نے کرنا ہے تو اس کی توجہ چلی جائے گی اس کی طرف کہ مجھے اپنا چہرہ دونا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ ہاتھ دونے ہیں تو مجھے پاؤں دونے ہیں اس کی توجہ ہٹے گی اور اس کا دماغ ادھر چلا جائے گا تو جو غصے والی سوچ ہے وہ سائیڈ میں ہو جائے گی تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جس سوچ کے اندر آپ سٹک ہو چکے ہیں اگر آپ اس نے ہٹانا ہے ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکشنز کی اوپر توجہ دیں ایکشنز آپ کی فیلنگز کو کھینچ لیں تو جب انسان بولے گا یا وہ لکھے گا یا کسی سے گفتگو کر گئے مشورہ کرے گا تو اب اس کی سوچ ساری کی ساری تبدیل ہو جائے گا